امام شافی اور امام آزم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فقہ میں اختلاف رکھتے تھے امام شافی رفع الیدین کے قائل تھے امام آزم حنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے پہلی عمر کے عمل کا تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے لیکن امام شافی کہتے تھے میرے پاس یہ دلائل ہے خیر امام شافی اپنے شاگردوں کے ہمرا امام آزم ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو امام شافی نے نماز پڑھی تو رفع الیدین نہیں کیا تو شاگردوں نے بات میں سوال کیا کہ حضرت رفع الیدین نہیں کیا فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے شرم آتی یہ مارے بزرگوں کا طریق تھا یہ ان کے اندر توس ہوتا ان کا ذرف اتنا بڑا ہوتا تھا ہم چھوٹے چھوٹے ذرف کے لوگ ہیں بہت چھوٹے پست قامت لہٰذا ہمیں بس تفریق کی بدکاری ہی کرنی ہے ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے ہم اپنے قد کو بڑا سکیں اس لیے کہ ہم خود بونے ہیں تو جب خود بونے ہوں گے تو ہمیں کسی کے قد پر بات نہیں کرنی ہے تو نتیجہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے میں صرف ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا سیاست میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے مذہبی جماعتیں اور مذہبی لیڈرانیں گرامی وہ بھی یہی بدکاری کر رہے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اس امت کو کتنا دل دکھا ہوگا رسول اللہ کا گمبہ دے خزرہ میں یا یوحل مدسر کہ جس طرح وہ کبھی پرندہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایک تنکہ اٹھا کر کے لاتا ہے اور پھر وہ گھونسلا بناتا ہے تو کہا مدسر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تنکہ تنکہ کر کے امت کو جوڑنے والے محبوب کوئی حبشہ سے آیا کوئی شام سے آیا کوئی مصر سے آیا کوئی روم سے آیا کوئی مکہ کا باسی کوئی مدینہ کا باسی ایک ایک فرد کر کے تنکہ تنکہ کر کے امت کو جوڑ دیا اور ہم اپنے صفلی جذبات کی تکمیل کے لیے اپنے نفس کی خواشات کی تکمیل کے لیے تعلی کے لیے تکبر کے لیے دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے پخیوں جھڑ کے رکھ دیتے ہیں ہمیں کوئی پروانی اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم تفرقے میں مبتلا ہو